گائز آج ہم بنائیں گے تربوس کا بہترین شربت تو گائز اسے بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے تربوس لے لیں گے میں نے ہم تربوس لیا تھا جسے میں نے پہلے فریج میں رکھ دیا تھا بعد میں اس کے میں نے پیسز کر لیا ہے اور اب لے لیں گے گائز ہم مکثر کا جار اور اس کے اندر یہ پیسز ہم ٹرانفر کر دیں گے جو تربوس ہم نے لیا تھا اس کے بیچ ہم نے نکال دیا ہے ان پیسز میں سے اگر تھوڑے بہت بیچ رہ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے گائز اتنا تو چلتا ہے تو اسے ہم نے اس کے اندر ٹرانفر کر دیا ہے یہ پیس ہمارے ٹھنڈے ہیں اس کو ٹرانفر کرنے کے بعد گائز ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک میں نے یہ کالے نمک کا یوز کیا اسے ٹیسٹ بڑھیا جاتا ہے اور اس کے بعد گائز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے نیبو میں نے یہاں پہ آدھا نیبو لے رہا ہوں جسے ہم اس کے اندر اسکویز کر دیں گے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت بڑھیا ہو جاتا ہے گرمیوں میں یہ بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے اس کے بعد گائز ہم اس کے اندر دال دیں گے تھوڑا سا روحفزہ قریب دو سے دھائی جمع چھوٹے والے زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ ٹیسٹ جو ہے وہ روحفزہ کا سا آنا سٹارٹ ہو جائے گا اب ڈال دیں گے آئس کیوبز گائز اور اس کے بعد اسے ہم چلا لیں گے پانی ہم اس میں نہیں ملانا ہے گائز یہاں ہم گلاس لے لیں گے گائز اور پہلے اس کے اندر ہم آئس کیوبز ڈال دیں گے اور آئس کیوبز ڈالنے کے بعد گائز ہم اس کے اندر ڈالیں گے تکملنگا میں نے یہاں پہ تکملنگا پہلے پانی کے اندر بھیگو کر رکھ دیا تھا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں یہ صحت کیلئے بھی اچھا رہتا ہے یہ شریر کو ٹھنڈا رکھتا ہے اندر سے تو گائز آپ جب بھی تربوس کا شروع بنایا ہے تو تکملنگا اس کے اندر ضرور ملا لیجئے گا بڑیہ لگتا ہے اب گائز ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تربوس کا جوز دو ہم نے مکسر میں چلا کر نکال لیا تھا ہم نے اسے بلکل بھی نہیں چھانا ہے ہم اسے چھاننا نہیں ہے گائز تب ہی اس کا اوریجنل ٹیسٹ ہم فیل کریں گے لاس میں ہم گائز تھوڑا سا اس کے اندر تکملنگا اور ملا دیں گے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا پینے میں یہ بہت ہی مزہدار لگے گا بچوں اور بڑوں سبی کو بہت پسند آتا ہے آپ بھی ایک بہت ضرور ٹرائے کریں گائز پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ریسپی دیکھنے کے لیے شکریہ